اسلام علیکم بور سی پیک اکلا سے ڈی ای خان یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فتح جنگ روڈ پہ ہے تو اگر آپ نے اسلام آباد سے ڈی ای خان جانا ہے تو آپ فجنگ روڈ پہ جو ترنول سے آئے گا آگے تو آپ نے یہ پل آئے گا آگے سی پیک والا جیدہ سوپر سے فجنگ روڈ گزر رہی ہے آپ نے لیفٹ سائٹ پہ ٹرن نہیں لینا بلکہ آپ نے ادھر سے رائٹ سائٹ پہ ٹرن لینا ہے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائٹ پہ ٹرن لے کے پھر اس جگہ سے نیچے اتر جانا ہے تو یہ اگر آپ اس پہ آرزی سفر کرنا چاہتے ہیں افتح سے پہلے جب تک افتح نہیں ہوتا تب تک آپ اس جگہ سے سفر کر سکتے ہیں جب اس کا افتح ہو گیا تو پھر آپ کو ڈریکٹ آپ موٹر پہ آئیں گے ایم ون پہ آکے اکلینٹ اچائن سے آپ ڈریکٹ سی پیک پہ چل جائیں گے لیکن اگر آپ ابھی سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس جگہ آ سکتے ہیں تو یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے آپ نے آکے رائٹ سائٹ پہ ٹرن لینا ہے ادھر مٹی وغیرہ پڑی ہے ابھی یہ انہوں نے رستہ بند کیا ہوتا ہے اوپر لکھ کے بھی لگایا ہوئے ہیں لیکن لوگ پھر بھی سفر کر رہے ہیں تو کوئی ایشیو نہیں ہے یہ بند اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ کام میں رکاوٹ آتی ہے تو آپ نے اس جگہ سے اگر سامنے اکلی وغیرہ پڑی ہے تو آپ ادھر سے سامنے نکل جائیں اگر آپ نے ادھر سے ڈی آئی خان یعنی کہ میاں والی اور فسجنگ والی سیٹ پہ جانا ہے فجنگ اور میاں والی تو آپ نے ادھر سے رائٹ ٹرن لینا ہے یہ سامنے یہ مٹی وغیرہ پڑی ہے ادھر سے تو سامنے یہ جو پول آپ کو نظر آ رہا ہے یہ فجنگ روڑ والا پول ہے اوپر سے فجنگ روڑ گزر رہی ہے تو نیچے سے یہ سی پیک ہے تو آگے سامنے ریل کی پٹی والا پول بھی ہے تو آپ نے اس جگہ آج جانا ہے ادھر سے سفر کر کے ادھر سے آپ نے پھر اس جگہ کراس کرنا ہے ابھی بارش ہوئی ہے لیکن اس کے بعد بھی یہ جگہ ابھی ٹھیک ہے کام کافی تیزی جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو کنکریٹ کی دیوار بھی گرہ ہے وہ بھی لگا رہے ہیں تو کام کافی تیزی سے جاری ہے اگر مٹی وغیرہ بھی ہو تو یہ اسفائی کر دیتے ہیں اگر بارش ہو رہی ہو تو پھر آپ اس پر تھوڑی جگہ سے سفر نہیں کر سکتے ہیں اگر بارش ڈکی ہوئی ہو تو آپ اس جگہ پہ بڑی سانی سے سفر کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اسفائی وغیرہ کر دیتے ہیں تو ادھر آ کے آپ نے یہ پول کراس کر کے آگے نکل جانا ہے یہ اوپر جو گھڑیاں وغیرہ گزر رہی ہیں وہ فجانگ روڈ سے اور یہ گھڑیاں جو نیچے آ رہی ہیں وہ در سفر جانگ روڈ سے نیچے آ رہی ہیں تو ادھر سے آپ آ کے سفر کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہی ہیں آپ اس جگہ کو کراس کریں گے تو آگے پھر اس کے بعد فتر جانگ سے پنڈی کیب روڈ آئے گا اس کو کراس کر کے آگے پنڈی کیب روڈ آئے گا جو جنڈ سے پنڈی کیب ہے اٹک سے پنڈی کیب پھر جنڈ سے پنڈی کیب اس سب کو کراس کر کے آگے آپ تراب والی سیڈ پہ پھر میہ والی اور ڈی آئی خان تک آپ اس روڈ پہ آپ آسانی سے سفر کر سکتے ہیں جب تک اوپننگ نہیں ہوتی تب بھی آپ اس پہ سفر کر سکتے ہیں سیکشن فور میں کچھ جگہ کام نہیں ہوا ہے جتا سے آپ کو نیچے آنا پڑے گا باقی اس پہ سفر کر سکتے ہیں ویورز کے علاوہ اس کے بارے میں مزید جاننے کے لیے اور اپنی رائے کے ظاہر کے لیے آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اللہ حافظ